بسم اللہ الرحمن الرحیم میاں محمد اشفاق آپ کو سلام عرض کرتا ہے ناظرین کچھ دن قبل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پی ٹی ایم کے حوالے سے جو پریس کانفرس تھی اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جو سوالات اٹھائے گئے تھے ان سوالات کے بعد پی ٹی ایم کے سربراہ منظور پشتین کی جانب سے وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو دیا گیا تھا جس میں منظور پشتین کی جانب سے بہت سے سوالات اٹھائے گئے تھے ان سوالات کے کچھ جوابات دینے کی میں نے جسارت کی تھی اس کا جو لنک ہے اس ویڈیو کا وہ بھی میں ڈسکرپشن میں آپ کو سنڈ کر دوں گا لیکن ان سوالات کے بعد بے شمار جو سوالات کے جوابات میں نے دینے کی کوشش کی اس کے بعد بے شمار افراد کی جانب سے مختلف کمنٹس کیے گئے پرسنل بھی مجھ سے رابطہ کر کے جو ہے وہ بات کی گئی اور اس کے علاوہ جو ہمارا چینل ہے وہاں پر کمنٹ کر کے جو بتایا گیا تو وہ مختلف آرات ہی کچھ لوگوں کی جانب سے گالیاں دی جاتی رہی منظور پشتین کو جبکہ دوسری جانب سے وہ افراد بھی تھے جو مجھے گالیاں دے رہے تھے تو یہ بہرحال ملاجلہ ردعمل تھا اس ردعمل میں کچھ سوالات بھی اٹھائے گئے اور مجھ سے ان کے جوابات طلب کیے گئے لیکن افسوس یہ ہے کہ میری یہ جو تیرہ چودہ منٹ کی جتنی تئیس منٹ کی غالبا یہ ویڈیو تھی اور اس تئیس منٹ کی ویڈیو میں میں نے کسی جگہ پر پختون عوام کو پختون شہریوں کو پختون لوگوں کو نا تو تنقید کا نشانہ بنایا اور نہ ہی ان کے متعلق جو ہے وہ کوئی نازیبہ الفاظ استعمال کیے اگر آپ میری اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو اس ویڈیو میں جو بے شمار ایسی چیزیں تھیں جن پر گفتگو میرا ان فاضل دوستوں نے کرنا نامناسب سمجھا لیکن باہرحال میں دوبارہ اس کی یاد دہانی کروائے دیتا ہوں میری جو ویڈیو تھی اس میں جو آغاز میں نے کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ پاکست اس خطے میں اور بالخصوص پاکستان کے عوام کی ہسٹری میں سے تاریخ میں سے اگر پختونوں کو سائیڈ پر کر دیں تو پیچھے بچتا کچھ نہیں ہے یہ بات کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پختون ہمارے وجود کا حصہ ہے لیکن اس پر تو کوئی بات نہیں کی گئے لیکن مجھے گھالیاں دی گئیں اس کے بعد دوسرا میں نے جو گوشت گزار کرنا چاہا اپنے پختون دوستوں کو بہن بھائیوں کو وہ یہ تھا کہ پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی اس تمام میزائل ٹیکنالوجی کے جو نام ہیں ان کے میزائلوں کے جو نام ہیں وہ جن شخصیات کے ناموں سے منصوب ہیں میں اس کی وضاحت نہیں کرتا آپ ساروں کو ہی پتا ہے ہماری میزائل ٹیکنالوجی کتنی مضبوط ہے اور ان مضبوط ٹیکنالوجی کے حامل جو ہمارے میزائل ہیں ان کے نام کن آلہ اور شخصیات کے ناموں سے منصوب ہیں ان کی اکثریت بھی پختون ہے اس پر بھی کوئی بات نہیں کی گئی یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم پختونوں کے ساتھ ہیں اور پختونوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں لیکن اس پر بھی کوئی بات نہیں کی گئی اس کے بعد میں نے اپنی ویڈیو کے اندر یہ گوشت گزار کیا کہ آپ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی یہ جو مٹی ہے ہماری ماں ہیں ہماری ماں سے مراد آپ اگر کہتے ہیں تو بہت سے پختون کروڑوں کی تعداد میں ہیں جو پنجاب اور دیگر سوبوں کے اندر موجود ہیں اور یہاں پر روزگار بھی کر رہے ہیں کاروبار بھی کر رہے ہیں تو اگر پنجاب کے پنجابیوں کی ماں پنجاب ہے تو یہاں سے وہ بھی رزق حاصل کر رہے ہیں لیکن اس پر بھی کوئی بات نہیں کی گئی دوسری بات جو کی گئی وہ یہ تھی بار بار یہ کہا جاتا رہا کہ پنجابی ہے پنجابی جو ہے وہ ہمیں تنقید کر رہا ہے میں قطعی طور پر کسی پختون پر تنقید نہیں کرتا نہ ہی یہ میں سمجھتا ہوں کہ پختون قوموں قوم جو ہے وہ اس پر کسی قسم کی تنقید کی جا سکتی ہے افراد پر کی جا سکتی ہے وہ آپ پنجاب کے رہنے والوں پر بھی کر سکتے ہیں کوئی پنجابی ہو تو اس کو آپ اس کے قول اور فیل اور رویے پر تنقید کر سکتے ہیں جو سب سے اہم بات کی جاتی رہی وہ یہ تھی کہ جو قبائلی علاقوں کے اندر جو بمباری ہوئی اس بمباری کی اجازت کس نے دی ڈرون حملوں کی اجازت کس نے دی اس کے بعد یہ کہا جاتا رہا کہ یہ جو تباہی ہے اس کو میڈیا پر کیوں نہیں دکھایا گیا ان تینوں سوالات کے جوابات دینے سے پہلے میں صرف آپ کی گوشت گزار یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم کسی مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے ہوں اور اس نماز کے دوران جو ہمارا امام ہے جو جماعت کی امامت کر رہا ہے اگر وہ کوئی قرآن کی آیت یا کسی جگہ پہ کوئی غلطی کرتا ہے تو پیچھے کھڑا نمازی اس میں لقمہ دے سکتا ہے خواب و نمازی آلم دین ہو یا نہ ہو کم علم ہو کم عمر ہو بے عمل ہو لیکن اگر امام جو صاحب علم بھی ہے عمل بھی ہے کوئی غلط بات کر جاتا ہے کوئی غلطی کر جاتا ہے اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو پیچھے جماعت کے اندر کھڑا شخص لقمہ دے کر اس کی غلطی کی اصلاح کر سکتا ہے اور کرتا ہے آج کل رمضان مبارک ہے تو آگے حافظ قرآن جب قرآن سنا رہے ہوتے ہیں تو پیچھے لقمہ دینے والے ان کو لقمہ دیتے ہیں اور ان کی اصلاح کرتے ہیں اب وہی مسجد ہے اسی جگہ پہ کوئی ایک ایسا عالم دین جو بڑا متقی اور پرہیزگار بھی ہے صاحب علم بھی ہے بڑی بصیرت ہے اس کی اور بڑا اس کو قرآن کریم پر علم بھی اس پر گریفت بھی بڑی ہے آگے ایک سٹوڈنٹ ایک طالب علم جماعت کرا رہا ہے پورا قرآن بھی حفظ نہیں کیا لیکن اگر وہ لقمہ اگر وہ کوئی بات غلط کر دے تو عالم دین اگر مسجد میں موجود ہے لیکن جماعت کے ساتھ نہیں کھڑا مسجد میں موجود ہے لیکن جماعت کے ساتھ نہیں کھڑا وضو کر رہا ہے یا مسجد میں انٹر ہوا ہے وہ دیکھتا ہے کہ امام نے کوئی بات غلط کی ہے تو اس پر وہ لقمہ نہیں دے سکتا وہ اس کی اصلاح نہیں کر سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جماعت کے اندر شامل نہیں ہے یہ ساری صورتحال ہے اسلام اس طرح کی جو وضاحت ہے وہ کرتا ہے طریقہ کار جو ہے وہ وضا کرتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے امام کی اپنے ذمہ دار کی یا اس کی جو ہے وہ اصلاح کرنی ہے تو اسی طرح اگر کسی شخص نے پاکستان کی فوج پر تنقید کرنی ہے پاکستان سے کی حکومتی پالسیوں پر اختلاف کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے اس کا ضروری یہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والا ہو پاکستان کے ساتھ اس کی کمٹمنٹ انتہائی مضبوط ہو پاکستان کی حکومت پر تنقید کی جا سکتی ہے پاکستانی فوج پر بھی تنقید کی جا سکتی ہے مجھے یہ بتائیں جو مجھے پنجابی ہونے کی حیثیت سے گالیاں دے رہے ہیں میرا سوال ان سے ہے کہ جس وقت امریکہ افغانستان پر اٹیک کرنے کے لیے جا رہا تھا اس وقت جن پر حملہ ہونا تھا وہ پختون تھے لیکن لاہور کی سڑکوں پر لاکھوں افراد موجود تھے جو اس حملے کی مخالفت کر رہے تھے کیا وہ سارے پختون تھے نہیں بھائی وہ پنجابی تھے وہ سندھی تھے وہ بلوچی تھے وہ دیگر قوموں سے ان کا تعلق تھا لیکن وہ جتنی آواز بلند کر سکتے تھے اس وقت کرتے رہے لیکن افسوس یہ ہے کہ ایم ایم اے اس وقت ایم ایم اے نے سودے بازی کی اور پرویز مشرف کی بی ٹیم بن کر وہاں پر کوئی حکومت کے مزے لوٹتی رہی لیکن افسوس یہ ہے کہ ایم اے کی جو علماء کی ایم اے کے جو بڑے اقابرین ہیں ان کی اکثریت بھی پختون ہے نہ کہ پنجابی تو یہ مشرف نے جو ظلم کیا مشرف نے جو اجازت دی اور مشرف نے جو امریکہ کا ساتھ دیا اس کا رد عمل پختونوں کی طرف سے بھی آیا پنجابیوں کی طرف سے بھی آیا اس کے بعد آپ نے سوال یہ اٹھایا کہ یہ اجازت کس نے دی یہ اجازت پیپس پارٹی سمیت فوج نے دی فوج پر آپ تلقید کرتے ہیں لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد آپ اسی آسفلی زرداری کے پاس جاتے ہیں جس کے مطلق وکی لیکس میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ پیپس پارٹی کے جو وزیراعظم تھے گلانی صاحب وکی لیکس میں یہ بات آ چکی ہے کہ وہ یہ کہتے تھے امریکن سفیر کو کہ ہم انکار کرتے رہیں گے اوپر اوپر سے ہم منع کرتے رہیں گے آپ ڈونم لے جاری رکھیں یہ بیانبازی ہماری طرف سے یہ چلتی رہے گی لیکن فوج تو آپ کو بری لگ رہی ہے فوج پر تو آپ تنقید کر رہے ہیں لیکن پیپس پارٹی کے ساتھ آپ جو بغلگیر ہیں اس پر آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا دوسرا دوہزار دس میں جب قبائلیوں سوات میں اوپریشن کیا گیا تو اس وقت جو لوگ جنہوں نے پاکستان کے لیے ہجرت کی وہ لوگ جو اوپریشن کے دوران سوات سے نکل کر آئے عام لوگ انہوں نے پاکستان کے لیے پاکستان کی سالمیت کے لیے قربانی دی اور دوہزار دس میں میں سیالکورٹ سے بے شمار کاروبری حضرات کے ساتھ وہاں پر ہم موجود تھے اور ان کی دادرسی کر رہے تھے ان کی امداد کر رہے تھے وہ ویڈیو بھی میں آپ کے شیئر کر دیتا ہوں زیادہ ویڈیو نہیں دکھاؤں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ نمود و نمائش کرنا مقصد نہیں ہے مقصد صرف آپ کو بتانا یہ ہے ان کی تکلیفوں کو اپنی دانست میں جتنی کی ہماری کپیسٹی تھی ہماری ہمت تھی ہم نے ان کو کم کرنے کی کوشش کی اور جو حکومت کی جانب سے کتاہیاں کی جاتی رہیں ان کتاہیوں کو ہم اس پر آواز بلند کرتے رہے وہ ویڈیو وہ سارا کوشش آپ کو میں یہ یقیناً میری گفتگو کے دوران آپ اس کی کلپنگ بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کو سمجھ بھی آ رہے گا کہ ہم وہاں پر موجود تھے لیکن آپ نہیں تھے آپ پاکستان کے خلاف جو قوتیں ہیں ان قوتوں کی مدد سے ہمیں گالیاں دیں لیکن ہم آپ کو گالیاں اس وجہ سے نہیں دیں گے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پختون عوام پاکستان کی سالمیت کے لیے پاکستان کی سالمیت کے لیے جو جو قربانیاں دے چکی ہے وہ ہمارے ہیروز ہیں ہم اپنے ہیروز کو یوں رسوہ نہیں کر سکتے اب میڈیا کیوں کبرج نہیں کرتا میڈیا کبرج نہیں کرتا میڈیا بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ بڑے دور دراز کے علاقے ہیں کیا قبائلی علاقوں کے اندر ایسا نہیں ہوا میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا اس میں دوبارہ کر دیتا ہوں کہ کیا جو ہمارے قبائلی علاقے ہیں وہاں پر پنجابیوں کو سندھیوں کو دیگر لوگوں کو صرف اس بنیاد پہ قتل نہیں کیا گیا کہ اس شبے پہ کہ یہ پاکستانی فوج کے جاسوس ہیں اور قتل کرنے والا جب قتل کر رہا ہوتا تھا تو نیت یہ رکھ لیتا تھا یہ عام لوگوں کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ قتل کر دو اگر یہ مسلمان ہوا اگر یہ غدار نہ ہوا تو جنت میں جائے گا اگر یہ غدار ہوا تو جہنم میں جائے گا تو یہ وہ صورتحال ہے جس پر آپ لوگوں نے بات نہیں کی میں آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم پاکستانی ہیں سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں اس کے بعد پاکستانی ہیں اس کے بعد ہماری جو بھی شناخت ہے وہ ہے ہم پاکستانیوں کے ساتھ ہیں پاکستانی فوج کے ساتھ ہیں اس لیے پاکستانی فوج کے ساتھ نہیں ہے کہ پاکستانی فوج کوئی فرشتوں کی جماعت ہے بلکہ اس لیے پاکستانی فوج کے ساتھ ہیں کہ پاکستانی فوج نے پرویز مشرف کے دور میں جو جو غلطیاں کی تھی ان کی اصلاح کرنے جا رہی ہے کر رہی ہے کہ کسی بیرونی ایجنڈے پر اس وقت فوج کام نہیں کر رہی جب بیرونی ایجنڈے پر پرویز مشرف کام کر رہا تھا لال مسجد سمیت بے شمار ایسے ایونٹ ہو رہے تھے تو ہم مجھ سمیت بے شمار پنجابی اس پر چیخ اور چلا رہے تھے لیکن افسوس یہ ہے کہ پختونوں کے نمائندہ تمام افراد ان کے ساتھ تھے آج بھی پرویزم شرف کو یہاں پر پاکستان آنے کی جرت نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اس کو کوئی محبت نہیں کرتا دیگر لیڈر کرپٹ ہیں اس کے باوجود لوگ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں ہیرو بنتے ہیں کرپشن ہونے کے باوجود لوگ ان کو قندوں پر اٹھا لیتے ہیں لیکن مشرف کا یہاں پر نام لیوا کوئی نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کے خون کے ساتھ غدداری کی اور اس کی پالسیوں کی وجہ سے پاکستان جیسے پرامن ملک کے اندر دہشتگردی جیسی لانت آئی تو یہ تمام برائیاں انفرادی شخصیات کے اندر تو موجود ہو سکتی ہیں اجتماعیت کے اندر نہیں ہیں ہم اجتماعی طور پر تمام پختونوں کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں ان کو اپنا ہیرو تسلیم کرتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی اپنی تنہائیوں اپنی محفلوں اور اپنی دعاوں میں ہم سب کو یاد رکھی گا اللہ حافظ موسیقی